وہ تمام رہبر تعلیم ٹیچر جو ایسپرنٹ تھے اور جن کی لسٹ فائنلائز نہیں ہوئی یا جن کی ایڈوٹیزمنٹ کے بعد جو رہبر تعلیم کی انگیجمنٹ کا پروسس تھا وہ مکمل نہیں ہوا یا مان لیجے پروسس مکمل ہو گیا اور مکمل ہونے کے بعد اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو نہیں ہوا ایڈوٹیزمنٹ ایشو ہوئی لیکن اس کے بعد کا پروسس ہوا ہی نہیں ایڈوٹیزمنٹ ایشو ہوئی پینل بھی ریکمنٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد کا پروسس نہیں ہوا یا مان لیجے کہیں پر ایڈوٹیزمنٹ بھی ایشو ہوئی پینل بھی ریکمنٹ ہو گیا پینل ریکمنٹ ہونے کے بعد اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو نہیں ہوئے اور ان تمام بجوہات کی بنا پر کوٹ کیسز ہوئے اور ان کوٹ کیسز کی وجہ سے معاملے لڑکے رہے رہبر تعلیم کو لے کر سرکار نے ایک سرکلر نکالا تھا جس سرکلر میں سرکار نے صاف طور پر یہ کہا تھا کہ رہبر تعلیم کی سکیم جو ہے اس کے کلوز ہونے کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے جمع کشمیر کی سرکار کے لیے کہ لوگوں کو دوبارہ سے رہبر تعلیم کے طور پر انگیج کیا جائے سکیم کو ختم کر دیا جاتا ہے سکیم بند ہو گئی ہے اور اب کے بعد کٹ آف ڈیٹ کے بعد وہاں پہ کٹ آف ڈیٹ بھی بتائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس تاریخ کے بعد اب جو ہے رہبر تعلیم کے جو لوگ انگیج نہیں ہوئے ہیں جن کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے یعنی جنہیں اپوائنٹمنٹ آرڈر نہیں ملا ہے اب وہ تمام کیس ختم ہو گئے اب اس کے بعد کوئی انگیجمنٹ رہبر تعلیم سکیم میں نہیں ہوگی ان تمام پینلز کو کینسل سمجھا جائے اس سارے پروسس کو کینسل سمجھا جائے اس کے بعد بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے سٹریٹ لائن کو بھی کانٹیکٹ کیا اور سرکار کے سمخش بھی یہ بات رکھی کہ ہم لوگ الگ الگ کوٹوں میں رہبر تعلیم کو لے کر گئے ہیں اب کوٹ کیسز کی جب بات سیکریٹری سکول ایڈوکیشن بسوجید سنگھ کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے دپارٹمنٹ سے یہ کہا کہ کم سے کم مجھے تفصیلات تو بتائیے کہ کتنے کوٹ کیسز ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں کس طرح کے کوٹ کیسز ہیں کیا نویت ہے کیسز کی تو اس پر چنتن منتن شروع ہو گئے دپارٹمنٹ کے اندر چار فروری دو ہزار بائیس ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ میں دونوں ڈیویجنز کے ڈیٹر سکول ایڈوکیشن تھے دونوں ڈیویجنز میں جو لوگ سکول ایڈوکیشن ویبھاگ کا لاؤ ڈیپارٹمنٹ لیگل سائٹ دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ سیکریٹری سکول ایڈوکیشن تھے وہاں سیکریٹری سکول ایڈوکیشن کی نالج میں یہ بات لائی گئی کہ لگ بھگ اٹھارہ سو کے قریب قریب کیسز ہیں جو الگ الگ کوٹوں میں پینڈنگ ہیں اور کچھ اعدادوں شمار کے مطابق یہ لگ بھگ کوئی پچیس سو سے تین سو تین ہزار کے قریب قریب کیسز ہیں جو الگ الگ کوٹس میں پینڈنگ ہے تو کہا گیا کہ یہ کیسز الگ الگ نویت کے ہیں کچھ کیسز وہ ہیں جہاں پر صرف ایڈوٹیزمنٹ ایشو کیا گیا دوسرے وہ رہبر تعلیم ایسپیرنٹس ہیں جن رہبر تعلیم ایسپیرنٹس کے کیسز میں ایڈوٹیزمنٹ بھی ایشو ہو گیا اور ایڈوٹیزمنٹ ایشو ہونے کے بعد باد کا پروسس جو ہے یعنی پینل جو ہے وہ بھی بنا لیکن اس کے بعد کوئی پروسس نہیں ہوا اور تیسرے وہ بچے ہیں جن کے کیسز میں ایڈوٹیزمنٹ بھی ایشو ہوا باقی پروسس بھی مکمل ہوا پروسس مکمل ہونے کے بعد پینل بھی ہوا ریکمینڈیشن بھی ہوئی لیکن ریکمینڈیشن ہونے کے بعد اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو نہیں ہوئے کچھ وجوہات کی بنا پر اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو نہیں ہوئے اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے ماملے ہیں یعنی کہیں پر اگر کسی کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہیں پر اگر کسی کو رہبر تعلیم لگایا گیا ہے تو کوئی اور کہتا ہے کہ جسے آپ نے لگایا گیا ہے لگایا ہے اس کا رائٹ بنتا نہیں تھا رائٹ میرا تھا آپ نے غلط آدمی کو رہبر تعلیم کے طور پر انگیج کیا ہے اب اس طرح کے معاملوں کے جب پڑتال کی تو دپارٹمنٹ کو پتا چلا کہ یہ معاملے لگ بگ کل ملا کر تین ہزار کے قریب تین ہزار پین تیس سو کے قریب قریب معاملے ہیں ٹوٹل اس کے بعد اس بات پر بھی جو ذرائع ہیں ذرائع کے مطابق اس بات پر بھی وہاں پر بات چیت ہوئی کہ اب اس معاملے کا حل کیسے نکالا جائے تو وہاں پر جتنے بھی لوگ میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان رہبر تعلیم تیچروں کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں پوسٹ چاہیے اگر ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے اگر ہم سرکار سے پوسٹ مانگتے ہیں تو سرکار سے پوسٹ ہمیں کسی سکیم کے اگینس مانگنی پڑے گی سکیم رہبر تعلیم کی کلوز ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ بات بھی سکول ایڈیوکیشن ویبھاگ کے سنگیان میں لائی گئی کہ ہم کوٹ کے سمکش کھڑے ہوتے ہیں اور کوٹ سے ہمیں لگاتار فٹکار پڑ رہی ہے کوٹ ہمیں لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو کہہ دیا ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ فلا معاملے میں رہبر تعلیم تیچر کو انگیج کرئے آپ فورم کیجئے ہمارے آرڈر کو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ ہم کوٹ کے سامنے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوست ایویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس سکیم کلوز ہو چکی ہے سکیم کے کلوز ہونے کے بعد پوست کے انیویلیبل ہونے کی استحطیق میں جب تک سٹیٹ ایڈمیسٹریٹیو کاؤنسل ہمیں پوستیں ایڈنٹیفائی کر کے نہیں دیتی جب تک سٹیٹ ایڈمیسٹریٹیو کاؤنسل سکول ایجویشن ویبھاگ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اور سپر نیومری پوست کریں تب تک ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی رہبر تعلیم ٹیچر کو انگیج کریں گو کی کوٹ کی جو ڈیریکشن ہے کوٹ میں جو کیس ہے وہ تتھیوں کے آدھار پر ہے کوٹ میں جس رہبر تعلیم ٹیچر کا کیس ہے اس کے پاس ایویڈنس ہے اور کافی سٹرونگ کیس ہے یہ ساری باتیں وہاں پر ڈسکس ہوئیں اور اس کے بعد جب ڈسکشنز ہوئیں یہ بھی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سکول ایڈیوکیشن میں بھاگ نے کہا تو اس کا راستہ کیا ہے تو انہوں نے کہا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ جب تک ہمیں جمہو کشمیر کی سرکار یعنی سٹیٹ ایڈمیسٹیٹیو کاؤنسل جس کو لیفٹنیٹ گاورنر ہیڈ کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اور سپر نیومری پوست کریں تب تک ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم کسی اور کو انگیج کریں اب اس تھی کیا ہے پوزیشن کیا ہے میرے پاس سٹیٹ ایڈمیسٹیٹیو کاؤنسل کا دیسیجن نمبر ایک سو چھاسٹ ابلیگ بائیس ابلیگ دوہزار اٹھار ڈیٹیڈ سات دسمبر دوہزار اٹھار ہے اس گارمنٹ آرڈر کے مطابق جس سمیں تیچر گریڈ ٹو کی پوستیں کریئٹ کی گئی تھی لیول فائو انہتیس ہزار دو سو بانوے ہزار تین سو ایک ستمبر دوزار اٹھارہ کی یہ بات ہے ایک ستمبر دوزار اٹھارہ کے بعد یہ پوست کریئٹ ہونی تھی ان پوست کو لے کر یہ کہا گیا تھا آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ یہ پوست جو ہے ہنڈڈ پرسنڈ میں سیلیکشن ریگل رائز جہبر تعلیم ٹیچرز میں سے ہونی تھی جن کی منیمم کولیفیکیشن گرائجویشن ہو کسی بھی ریکنگنائز یونیورسٹی سے اور پریفرنس ان کینیڈیٹس کو دیا جائے گا جو بی ایڈ ہو ایم ایڈ ہو ماسترز جگری جن کے پاس ہو اس کے بعد گریڈ ٹو ٹیچرز کو لے کر یہ کہا گیا تھا کہ ان کو آر آر ایٹیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک سوسیل بھی رکھا گیا ہے اس میں ایک ڈسٹنگٹ کیڈر ہوگا جب تک کہ تمام آر آر ایٹیز اس گریڈ ٹو میں ٹرانزٹ نہیں کیے جاتے جن آر آر ایٹیز کو ان ٹیچر گریڈ ٹو پوسٹوں پر ٹرانزٹ کیا جاتا ہے جب تک وہ لوگ ان پوسٹوں کو ویکیٹ نہیں کرتے ریزگنیشن سے سپر انیویشن سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ڈیتھ کی وجہ سے پروموشن یا اور کسی وجہ سے اس کے بعد یہ گریڈ ٹو کی جتنے بھی پوسٹیں ہیں یہ ایبالش ہو جائیں گے اب کتنی پوسٹیں اس وقت کریٹ کی گئی اٹھائیس ہزار تین سو تریسٹ پوسٹیں جو ہیں ایک ستمبر دوہزار اٹھارہ کو کریٹ کی گئی اور یہ تھی سارے سپر نیومری پوسٹ سپر نیومری پوسٹ کا مطلب ہو گیا جن کے لئے پروویجننگ نہیں ہے لیکن پروویجننگ کریٹ کی گئی کیونکہ اس تحتیاں اس طرح کی بن گئی تھی اس کے علاوہ انہی ریبرت تعلیم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چھے ہزار پانچ سو چھپن ایگزسٹنگ اور انٹیسپیٹیڈ جو جنرل لائن ٹیچر کی پوسٹیں تھی انہیں ٹیچر گریٹ ٹو کے برابر قرار دے دیا گیا ان پوسٹوں کو بھی ریبرت تعلیم کو ایبزورپ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا اس کے علاوہ چار ہزار پانچ سو بائس ڈیریکٹ کوٹا کی نون ٹیچنگ پوسٹوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں ٹیچر گریٹ ٹو کے لیے ان کو بھی کنورٹ کیا گیا ان کو اپگریٹ کیا گیا یعنی آپ یوں حساب لگائیے کہ جنرل لائن ٹیچر کی جو چھہ ہزار پانچ سو چھہتر ویکنسیز تھی ان ویکنسیز کو سیدھا سیدھا ٹیچر گریٹ ٹو کے لیے ریبرت تعلیم کو ایجسٹ کرنے کے لئے مختص کر دیا گیا اور اسی طریقے سے چار ہزار پانچ سو بائس ڈیریکٹ کوٹا کی نون ٹیچنگ پوسٹ جو تھی الگ الگ کٹیگریز میں ان کو بھی کنورٹ کیا گیا اپگریٹ کیا گیا ان اب اگر اس کو ہم ٹوٹل ہم اس کا لگاتے ہیں تو یہ کوئی ان تالیس چالیس ółزار کے قریب قریب ریبرت تعلیم ٹیچر بنتے ہیں اب یہ آلڈی چالیس ہزار کے قریب قریب پوسٹ جو ہیں وہ ان پوسٹوں پر ریبرت تعلیم ٹیچرز کو گریٹ ٹو اور ٹیچر گریٹ ٹو اور ٹیچر گریٹ ٹری اس پرمول ان پوسٹوں پر لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ حکومت نے شروع کر دیا ہے اور وہ سلسلہ اس سمیں چل بھی رہا ہے اب یہی چیز وہاں پر سرکار کے سامنے رکھی گئی اور سرکار کو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ ٹیچر ہیں جن کے کورٹ کیسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا کورٹ کی جو ڈریکشنز ان معاملوں میں ہیں ان ڈریکشنز کو ماننے کے لیے ہمارے پاس پوسٹیں نہیں ہیں تو جب تک سٹیٹ ایڈمیسٹیٹیو کاؤنسل پوسٹ ہمیں نہیں دیتی تب تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم انہیں کہیں ایڈجسٹ کر پائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ایسے رہبرے تعلیم ایسپیرنٹس ہیں میں نے معاف کیجے کہ ٹیچرز بولا پہلے یہ ایسپیرنٹس ہیں سارے کے سارے جن لوگوں نے جن لوگوں نے رہبرے تعلیم سکیم کے تحت اپلائی کیا تھا تو رہبرے تعلیم سکیم کو لے کر جو ایسپیرنٹس ہیں ان کو لے کر ایک اور چیز کہی گئی کہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو کوٹ گئے ہیں کوٹ سے ہم کو ڈریکشن آئی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے لیکن ہم انگیج کریں کہاں ہمارے پاس پوسٹیں ہی نہیں ہیں پوسٹ ہو تو اس پوسٹ کے اگینس ہم ان کو فوراں ایڈجسٹ کریں لیکن پوسٹ نہ ہونے کے وجہ سے ہم ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ فلحال تو یہ میٹنگ ایک ہو چکی اس کے بعد سبسکیونٹ اور بھی بہت ساری میٹنگز ہونی ہیں جن میں اس پر دوبارہ سے سوچ بچار کیا جائے گا اور چونکہ اورلی ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اب یہ دیکھئے کہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں چاہے ان کی تعداد اٹھارہ سو ہے تین ہزار ہے پینتیس سو ہے جتنے بھی یہ کیسز ہیں ان کیسز کی ڈیٹیلز معلوم کیجئے اور ڈیٹیل معلوم کرنے کے بعد یہ بتائے کہ کتنے معاملے ہیں جن معاملوں میں کوٹ نے ہمیں سیدھی ڈیریکشن دے رکھی ہے کہ آپ نے ان ٹیچرز کو فوراں جو ہے رہبر تعلیم سکیم کے تحر جو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ بتائیے اور اس کے علاوہ ڈاٹا یہ بھی ٹیبل لیڈ کری کہ ٹوٹل نمبر کتنا ہے ان کا اور اس کے بعد یہ بھی معلوم کیجئے کہ کتنے معاملوں میں کوٹ کی طرف سے ہمیں ڈیریکشنز کلیر کٹ ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ معاملہ تو رہبر تعلیم سکیم کا ہے اور رہبر تعلیم سکیم کو لے کر یہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں تمام چیزوں پر بات چیت ہوئی لیکن معاملہ اب یہی پر آ کر رک جاتا ہے کہ سپر نیومری پوست آلڈی چالیس ہزار کے قریب قریب کر دی گئی ہیں سپر نیومری پوست جو ہے وہ لگ بک اٹھائیس ہزار کے قریب قریب اگر میرے پاس جو یہ آرڈر ہے اس آرڈر کے مطابق اٹھائیس سار تین سو تریس ست پوست کی گئی ہیں اور اس پر آلڈی رہبر تعلیم رہبر تعلیم ٹیچرز کو جو ہے انہیں ان کے لیے وہ پوست مختص کر دی گئی ہیں اور ان پر آہستہ آہستہ ان کو ریگررائز کرنے کا کام چل رہا ہے اس کے علاوہ جرل نائن ٹیچر کی جو ویکن پوستیں تھیں کوئی چھ ساڑھے چھ ہزار کے قریب قریب وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں چارزار پانچ سو بائیس کے قریب قریب نون ٹیچنگ پوست تھیں الگ الگ کیٹیگریز میں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ٹیچر گریٹ ٹو کو ریگررائز کرنے کے لیے اب سرکار یہ سب کچھ کر رہی ہے چالیس سزار رہبر تعلیم ٹیچرز کو ریگررائز کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اب یہ جو جتنے بھی تمام رہبر تعلیم کے ایسپرنٹس ہیں جن لوگوں کے کیسز یا تو پینل کی پینل بننے کے بعد آگے نہیں بڑھ پائے ایڈوٹیزمنٹ ہوئی آگے پروسس نہیں چلا ایڈوٹیزمنٹ ہوئی پینل بنا آگے پروسس نہیں ہوا ایڈوٹیزمنٹ ہوئی پینل بنا سب کچھ ہوا ریکمنڈیشن بھی سرکار تک چلی گئی لیکن ریکمنڈیشن جانے کے بعد اپوائنٹمنٹ آرڈرز ایشیو نہیں ہوئے تمام لوگ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کورٹ وہاں پر سنوائی کر رہی ہے یہ بات بھی وہاں پر لاؤڈیپارٹمنٹ کے جو آفیسران وہاں موجود تھے ان لوگوں نے یہ بات بھی سرکار کو بتائی کہ ہمیں جو ہے کورٹ کی طرف سے ہر بار جب ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو کورٹ ہماری جو ہے زبردست طریقے سے کھچائی کرتی اور کہتی ہے کہ بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایڈجسٹ کری آپ کیوں نہیں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہم کورٹ کے سامنے یہی بات بار بار رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوسٹ نہیں ہے پوسٹ اگر ایویلیبل ہو جائیں تو ہم فورا ان کو ایڈجسٹ کریں پوسٹ آئے گی کہاں سے پوسٹ سرکار کرے گی سرکار یعنی سٹیٹ ایڈمیسٹریٹو کاؤنسل سٹیٹ ایڈمیسٹریٹو کاؤنسل کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کورٹ کیسوں کا نپٹارہ ہونا چاہیے اور جن کورٹ کیسز کے معاملے میں اورڑی کورٹ کی طرف سے ڈیریکشنز ہیں ان رہبر تعلیم ایسپرینٹس کو فوراً ایڈجسٹ کیا جائے اور ان کا رائٹ ویلفل رائٹ ہے تو پھر سرکار کو ان کے لئے پوسٹ ڈھوننی ہوگی کیونکہ یہ معاملہ اسی طریقے سے کورٹوں میں چلتا رہے گا اور کل کورٹ اور کوئی سخت ڈیریکشن دے سکتی ہے جس کے نتیجے میں پھر اس وقت آنن فانن سرکار کو جو ہے ان تمام رہبر تعلیم ایسپرینٹس کے لئے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا تاکہ ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے تو امید اور توقع یہ کہ سرکار جو اولڈی بہت سارے کنفیوجن اور کیوس سے اس سمیں گزر رہی ہے یہ جو رہبر تعلیم ٹیچرز جن کے کورٹ کیسز ہیں اس کو اور پرولونگ نہ کرتے ہوئے سرکار اگر اس کو جلد سے جلد اس معاملے کا نبٹارہ کرے تاکہ کوٹ سے جو ایڈجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو فٹکار لگتی ہے یا کوٹ کے سامنے جا کر جو ایڈجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کوٹ کی سننی پڑتی ہے کم سے کم اس سے کوٹ کو ریلیف ملے گا اور یہ رہبر تعلیم کے جو ایسپرینٹس ہیں جن کی عمریں بھی اب وہاں وہاں پہنچ چکی ہیں کہ اگر اور یہ دو چار سال معاملہ لٹکتا رہا تو پھر اس عمر میں جا کر وہ رہبر تعلیم کے طور پر ٹیچر لگیں گے جس عمر میں آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ریٹائرمنٹ کی تیاری کریں تو اس لئے سرکار کو اس معاملے میں جلد کوئی سوچ بچار کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کس کیس میں کتنا ٹائم ہو چکا ہے یعنی کچھ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ تیرہ چودہ سال ہم کو رہبر تعلیم کی لڑائی لڑتے ہوئے ہو گئے دس سال ہم کو رہبر تعلیم کی لڑائی لڑتے ہوئے ہو گئے تو معاملہ تو یہ تھا یا تو سرکار نے جب دوزار دو میں اس سکیم کو بند کیا تھا اور اس کے بعد ہی اس سکیم کو دوبارہ آپریشنلائز نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن آپریشنلائز کی گئی ہے لوگوں کو نوکرییاں دی گئی ہیں پینل بنے ہیں اور میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جہاں سیاسی بنیادوں پر یہ تیہ کیا گیا کہ کون رہبر تعلیم سکیم میں لگے گا اور کون رہبر تعلیم سکیم میں نہیں لگے گا اگر یہ سیاسی سیاسی کنسنڈریشنز پر اور سیاسی دباؤ پر دباؤ میں یہ سب چیزیں بھی ہوئی ہیں تو بھی ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو بھی اس سارے سسٹم کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے کئی رہبر تعلیم ٹیچر وہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جب ایڈوکیشن منسٹر نئی مختر بنے وہ چاہتے تو اپنے دور میں یہ سارے کے سارا سلسلہ جو ہے اس کو ٹھیک کر کے نکل سکتے تھے لیکن وہ آئے تو انہوں نے کہا جی اب میں امتحان لوں گا سارے رہبر تعلیم ٹیچر کا اور وہاں سے پتا کریں گے کہ کون کتنا قابل ہے اور کون کیا کرے گا تو انہوں نے کہا انہوں نے بھی اس معاملے کو لٹکائے رکھا اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کانگرس کی کولیشن گارمنٹ تھی اس کولیشن گارمنٹ کو لے کر بھی لوگوں نے کہا کہ جی اس وقت میں اس دور میں بھی سیاسی بنیادوں پر کام ہوتے رہے اور اس دور میں بھی ہمارا جو ہے معاملہ حل نہیں ہوا جیسے میں نے پہلے ہی کہا جب آپ انیمپلوئیڈ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تب آپ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری سکیمیں جو جمعہ کشمیر کی سرکار نے بنائی جو ماسٹر کی پوسٹیں آپ کی ہیں وہ لگ بھگ اگلے دس سال تک ایڈوٹائز نہیں ہوں گی کیونکہ دس سال تک کوئی ویکنسی سکول ایڈوکیشن ویبھاگ میں بننے ہی والی نہیں ہے تو ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑا ضروری تھا کہ سکول ایڈوکیشن ویبھاگ ہو یا کوئی اور ویبھاگ ہو جو بھی پولیسیز آنے والے وقت میں آئیں کم سے کم ان پولیسیز میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ اس طرح کا کنفیوجن اور اس طرح کا کیوس جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہونے نہ دیا جائے امید اور توقع یہ کہ ان کورٹ کیسز کے معاملے میں بھی سرکار کوئی کمپیشنیٹ سا فیصلہ کرے گی تاکہ اس پوری سکیم کا ایک ہی بار مکمل لپٹارہ ہو اور یہ سکیم ونس ان فر آل کے لیے آلڈی کلوز ہو چکی ہے لیکن جو بچے خوچے معاملے ہیں یہ بھی کلوز ہو جائیں گے تو اس سکیم کو ایک مکمل کلوزر ملے گا اور پھر کوئی آرڈر نکال کر صاف کر دیا جائے کہ اس طرح کی کوئی سکیم جو مکشمیر میں آج کے بعد لانچ نہیں کی جائے گی جس سکیم میں جس طرح کی کا ریکروٹمنٹ کا پروسس ایس ایس آر بھی اور پی ایس ای میں ہوتا ہے اس طرح کا ریکروٹمنٹ کا کوئی ذابطہ یا کوئی طریقہ اس سکیم میں نہیں تھا اس طرح کی کوئی بھی سکیم دوبارہ جو مکشمیر میں لانچ نہیں کی جائے گی